بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی کی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا عوض تارک سلطان فرینڈز اس وقت میں موجود ہوں علہ حبیب دیری فارم آہ عارف والا پاک بطن میں اس فارم پہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں فرس ٹائم بر بچنیاں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں جو بچنیاں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہیں لائن میں یہ کافی تعداد میں ہیں اور ساری یہ امپورٹڈ کلاس کی ہیں اور الیٹ کلاس جانور ہیں یہ بچنیاں یہ ان کی ایج کیا ہے کتنے دنوں کو یہ پریگنٹ ہیں اور آیا کہ یہ کنونشل سیمنس ہیں یا سیکس سیمنس ہیں اور ان کی پرائیس رینج کیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو لے کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم سر جی والیکم السلام کیسے ہیں بھائی جانا الحمدللہ شکر ہے سر آپ سنے ٹھیک ہے الحمدلللہ دیکھ صاحب تھوڑا سا فارم کا نا انٹرو بتا دے میں نے بتایا تو ہے آپ اس کی لوکیشن بتا دیں اپنے بارے میں بتا دیں لوکیشن ایک زیکٹس کی پاک پتن اور آرف والہ کے درمیان میں آیا ہے اگر پاک پتن سے آئیں گے تو یہ پاک پتن سے اکتیس کلومیٹر اگر آرف والہ سے آئیں گے تو یہ آرف والہ سے بائیس کلومیٹر آف والہ سے بائیس کلومیٹر ہے تو رکھ صاحب اس ٹائم اس فارم پر کتنے جانور ہیں ٹوٹل کتنے ابھی 250 اینیمل ٹوٹل تھے ملے پس اس میں سے کچھ جانور سہل ہو جو پیگنٹ ہیں 3 منت سے لے کے 7 منت تک اور یہ سیکس سی منت سے ساری پیگنٹ ہے تو سر بتائیے گا اس ٹائم یہ جو بچنیاں ہیں لائن میں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ٹوٹل کتنی ہے یہ ٹوٹل 54 ہیں اچھا 54 ہیں تو سر ان کی ایج کیا ہے ایج ان کی 18 مہینے سے لے کے 24 مہینے تک مطلب یہ 18 مہینے سے لے کے 24 مہینے تک ہیں تو یہ ساری 54 کی 54 ہی پرینٹ ہے جی 54 کی پرینٹ ہے لیکن اس میں جو ہے نا 15 سے 15 ایفرز جی جی وہ ہیں 45 سے 50 زن کے اچھا اچھا باقی جو ہیں باقی وہ 3 منت سے لے کے 7 منت تک زبادہ سو گیا تو سر تھوڑا سا ہم مجھے بتا دیں کہ یہ جو ایفرز ہیں جو کہ میں جو بھی بات کروں گا آپ نے ایفرز کو مدنظر رکھتے ہوئے تو ان میں ہائیلی پروڈکٹو مدر جو ہیں اس کا لیکٹیشن کا دودھ کتنا تھا وہ وہ جو لیکٹیشن وائز اگر ایفریز دیکھیں تو بارہ سے چودہ ہزار تک جانور ہمارے پاس گئے ہیں اچھا بارہ 50 لٹر والے پار ڈے جو 50 لٹر دیتے تھے وہ بھی انیمل تھے پیک جو 35 40 لٹر 45 لٹر تک بھی انیمل پار ڈے یہاں پہ دیتے رہے ہیں جی جی تو میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ والے جانور نہیں ہیں جن کو سیلیکشن کر کے باہر نکالا گیا بلکہ یہ چونکہ سیٹ اپ کلوز ہو رہا ہے تو اس پہ جتنے بھی ان کے پیک والے جانور تھے وہ یہاں پہ مجھوڑ ہیں جو کچھ جانور جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں بچڑیاں ان کا آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل لے کے دیتے ہیں اس کے بعد جو ان کی پرائیس ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو سر یہ بتائے گا کہ یہ ٹوٹل جو ہے یہ ساری سیکسی منز ہیں جی ٹوٹل سیکسی منز ہیں اچھا ہے جی زبردست ہو گیا تو ذرا کچھ جانور جو ہیں اچھے چھے وہ ذرا نکلوائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر جو پرائیس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ جو ہیں یہ لائن میں آپ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے یہی جانور جو ہیں اگر آپ جے کے ڈیری سے یا کسی اور سیٹ اپ سے لیتے ہیں تو سر کیا پرائیس چال رہی ہے جے کے ڈیری ابھی جے کے کی جو چل رہی ہے نائن نائن ایٹی چل رہی ہے نو لاکھ اسی ہزار سیکسی منز سے پریکنٹ جی جی سیکسی منز سے پریکنٹ جو ایوریج جو ٹری سے فور فائی منت والی افرز دیتا ہے جو نو لاکھ اسی ہزار پریکی اچھا اچھا تو یہاں پہ ساتھ یہاں پہ ساتھ ساتھ مہینے تک ہیں تری منز سے لے کے ساتھ مہینے تک زبردست ہو گیا تو چلیں میں ویڈیو شورن اس پہلے تو آپ جو پرائیس ہے وہ بھی ریویل کر دیں کہ آپ کی آپ نے پرائیس کیا رکھی ہے یہ پرائیس ہم نے رکھی جی ساڑھے چار لاکھ سے لے کے ساڑھے چھے لاکھ تک نا اچھا اگر اس میں کوئی بندہ سیلیکشن کرتا ہے تو اسے کوئی اور ریزن پرائیس کر لیں گے مناسب کر لیں گے تھوڑا سا اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا جانور لینا چاہتا ہے تو اس کو اس رینج میں ہوگا جانور ساڑھے چار سے ساڑھے ساڑھے چھے جس کی پریگننسی تھوڑی اوپر ہوگی وہ ٹھوڑا اوپر ہوگا جی پریگننسی ہوگی جانور کا فیزیکل سٹکچر بھی دیکھا جائے گا پھر اس کا ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا اس کے مدر کا اس کے فادر کا تو یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو پرائیس یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ہے جی ساڑھے چار سے لے کے ساڑھے چھے لاکھ تک تو یہاں پہ جو بچڑیاں ہیں وہ ما شاء اللہ بڑی زبردرس ہیں بڑی آئٹمیں ہیں آپ کو ذرا ان کی جو ہے نا وہ بچڑیاں وہ دکھاتے ہیں تھوڑا سا ان کا جو رکارڈ ہے وہ بھی آپ کو لے کے دیتے ہیں تو یہ ساری جو ہیں یہ پاس مطلب اگر کوئی بندہ اپنا ڈاکٹر لے کے آنا چاہے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہم تو بلکہ خود کرتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے جانور لے پہلے اپنا ڈاکٹر لے کے چیک کروائے اور اس کے بعد ہمیں پیمنٹ کرے جس بندے کو پساند ہو جانور اگر میں رکمنٹ کروں گا کہ کوئی بندہ گروپ پی اٹھا لے اس کے لئے یہ زبردست ہوگا پورا ریکارڈ جو وہ آپ کو مل جائے گا کہ اس کی ماں کا دودھ کتنا تھا کہ اس صبح میں اس نے کتنا کیا اور ان کا سیمن کون سا لگوایا یہ سیمن سمیرہ کا سیمن جی جی وہ تو لوگ بڑا جنہوں نے پرچیز کرنی وہ اس چیز میں بڑے ایکس فارٹ ہیں سمیرہ کا سیمن ہے تو سر تھوڑے سے نا کچھ سیمپل کے طور پر کچھ جانور نکلوائیں ان کا ذرا جو ہے نا وہ شوک کروائیں تھوڑا ان کا دوستوں کو نا نکلا رہے تو میں آپ دوستوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانور لینا چاہتا ہے تو وہ گروپ اٹھائیں اگر آپ گروپ اٹھائیں گے تو آپ کو پرائس جو ہے وہ مناسب ہو جائے گی تو اگر انڈیویجلی بھی آپ کوئی جانور کوئی لینا چاہتے ہیں تو آپ انڈیویجلی بھی خرید سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے گروپ اٹھانا ہے تو یہ جانور جو ساری بچنیاں یہ ماشاءاللہ زبردست ہیں کیونکہ سسٹم جو ہے یہ کلوز کر رہے ہیں تو اس لیے یہ سیل پر لگی ہیں ایسے جانور جو ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے ملتے ہیں تو یہ کچھ جانور جو ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تو ان کے جو ٹیگز ہیں وہ تو آپ لوگ وہاں پہ آکے دیکھیں گے کیونکہ ان کی تدال کافی زیادہ ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ zero three four six ہے تو یہ رکسپ کتنے دنوں کی پرائنٹ ہے یہ ساڑھے چھے ماہ کی پرائنٹ ہے ساڑھے چھے مہینے کی پرائنٹ ہے اور یہ پیچھے جا رہی ہے جیسے یہ پانچ ماہ کی پرائنٹ ہے ماشاءاللہ یہ بھی ساڑھے چھے ماہ کی پرائنٹ ہے یہ پانچ ماہ کی پرائنٹ ہے زیادہ بردست یہ جتنے بھی جانور آپ نے باہر نکلوائیں یہ ساڑھے پانچ سے چھے سات مینے کے پرائنٹ ہے اچھا ساڑھے پانچ سے چھے سات مینے کے پرائنٹ ہے ماشاءاللہ تو یہ یہ جو اس کا ٹیک کیا ہے یہ یہ جو کھڑی ہے یہ three ninety nine ہے اچھا three ninety nine ہے اور اور یہ والا یہ دیکھیں ایسے الیٹ جانور جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے چونکہ ظاہر ہے جو الحبیب ڈیری ہے اس کا ایک بڑا نام ہے تو اس پہ جتنے بھی جانور تھے وہ اچھی quality والے اچھی پڑیگری والی تھے تو یہ ان کے بچے ہیں تو ہائیڈ جو ہے ان کے زبردست سب کیا آپ کا جو فرس ٹائمر جانور ہے یہاں پہ کیا دودھ کتنا کرتے رہے ہیں جو 35 سے ہمارے پاس کچھ جانور ایسے تھے جو 40 لیٹر تک گئے ہیں اچھا یہ 30 پلاس ہی جاتے ہیں سارے اچھا 30 پلاس سے 32 35 38 تک بھی چلے جاتے ہیں نارمالے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ تو یہاں پہ کچھ جانوروں کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی جو بڑا سب یہ سارے جو ہیں یہ امریکن نہیں ہے جی جی یہ امریکن اسٹریلین کروز ہیں اچھا امریکن اسٹریلین ہے جی 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 پیور امریکن میں کرے ہیں اچھا ہے مجھ سے بڑا سو گیا ماشااللہ یہ اسٹریلین کروز ہے امریکن کے ساتھ ہے یہ یہ چلی لنکس ہے سے یہ یہ ٹوٹلنی سارے جو ہیں یہ انسیمنیٹی ہیں ضر بدست ماشاءاللہ تو رکھ سب اتنے اچھے جانور آپ کیوں ہے باز ہی ہم اول سارا فرام یہ سسٹم کر رہے ہیں آچہ سسٹم کلوز کر Library system اچھا یہ سسٹم کلوز کر کے کسی اور بزنس میں جانا رہے ہیں تو پی کا آپ نے جو بتائیے ہائیس جو یہاں پہ گائے نے دودھ کیا ہے وہ ففٹی لیٹر تک مظلوہ ففٹی لیٹر تک جانور جو ہیں وہ یہاں پہ مجھوڑ ہیں یہ ایک بچری جو اس کو وہ ڈی اگر نہیں ہوئی یہ مجھے زیادہ دنوں کی پرگنٹ لاکھ رہی ہے جی یہ سیون منت پلس ہے ساڑھے ساتھ میں اچھا یہ یہ اس کی بڑی آئٹ ہے اچھا یہ بھی پیور امریکن میں ماشاءاللہ اور یہ ساڑھے چھے ماہ کے ساڑھے چھے مہینے کی ہے جانور جام پہ ٹوٹل بچھڑیاں جو ہیں یہ زبردست ہیں یہ دوستوں کے لیے ایک بڑا اچھا پیکج ہے جو بندہ ان کو پرچیز کرنا چاہے کوشش کریں کہ آپ گروپ کی اٹھا لیں کیونکہ ایک جگہ سے جانور لیے جائے نا ان کی جونکہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان کی ہوتی ہے اچھی ان کا وہ فیڈنگ فوڈنگ ویڈی زبردست کرتے ہیں جانور ہزارا خوش بھی رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ساری بچھنے جہاں یہ کلاس کی ہیں زبردست ہے یہ درہ اس کو کھلیں ان کو آنے دیں کچھ جو ہیں وہ ادھر کھڑے ہیں کچھ جو گائیاں ہیں ان کا بھی آپ کو شاٹ دکھاتے ہیں آنے دیں ان کو سب کو اندر آنے دیں یہ دیکھیں جیسے یہ اسٹریلین ہے یہ پیچھے جا رہی ہے اسٹریلین اور امریکن کا کراس ہے یہ پیور امریکن جا رہی ہے بلیک والی اچھا اچھا یہ بھی اسٹریلین اور امریکن کا کراس ہے جیسے جانور آپ جتنے جانور دیکھیں گے نا پاکستان کا لوکل کراس کوئی بھی نہیں ملے گا سوائے ایک آدھا جانور چھوڑ کے توٹل آپ کو جانور جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا امریکن پیور امریکن میں یا ڈچ میں یا اسٹریلیا کے ساتھ کراس ہوگا زبردست ہوگا زبردست ہوگا زبردست ہوگا ماشاءاللہ ان کی ایج کیا بتائی ہے یہ ان کی ایج میں نے جیسے کہ آپ کو بتائی ہے کہ یہ اٹھارہ مہینے سے لے گے چوبیس مہینے ابھی مشکل سے کوئی ایک آدھا جانور دو دان ہوا ہوگا تو سارے جانور یہ جو ہے نا سارے کیری بچھتے ہیں زبردست ہوگیا تو یہاں پہ پیگنٹ کرواتے ہیں بائی ویٹ جی بائی ویٹ یہ ساڑھے تین سو اسی سے لے کے چار سو بیس تیس کیجی تک جو ہے نا ہم پیگنٹ کرتے ہیں ان کو زبردست ہوگیا تو جو بندہ آکے وزٹ کرنا چاہے وہ فارم کو وزٹ کرے آکے اپنے مرضی کا جانور نکلوا ہے اس کا ریکارڈ لے اور ریکارڈ لینے کے بعد جو ہے یہاں پہ اپنی ڈیل کریں جیسے ہی ڈیل ڈن ہو تو یہ پیمنٹ کر کے آپ جانور یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں یہ ٹوٹل جانور جو ہیں یہ ویکسینیٹڈ ہیں یہاں پہ تو ان کی جو پراپر جو ویکسینیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی بیمار جو جانور ہے اس سیکشن میں وہ نظر نہیں آئے گا تو فارم بھی دور دست ہے مینجمنٹ بھی ان کے اچھی ہے تو چونکہ یہ سسٹم کلوز ہو رہا ہے اس لئے آپ کو آپ کے لئے گولن جانس ہے آپ یہاں سے جانور اٹھا کے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں